میں اندر تھا مجھے نہیں پتا اور آیا بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا پہلے کیوں نہیں ہے اس لیے آئے کہ اس وقت تو لوگوں کے فاکے شروع ہو گئے ہیں انگائیڈ میزائی کی طرح پاکستان کی عوام روڈوں کے اوپر ہے سولہ روپے والی بزلی پچھا اکیون پی ہے اور اب وہ جا کے اسی پہ جانی چاہ رہی ہے پیٹرول تین سو روپے کروس کر گیا ہے ڈالر تین سو چھبیس کا ہو گیا ہے لوگ کہتے تھے نا خدا نہ خاصتہ سری لنکا بن جائیں گے سری لنکا ہم بن چکے سری لنکا کے ٹکے کیا جو بھی ان کی کرنسی کی قیمت ہمارے روپے سے زیادہ ہو چکی ہے ہم سری لنکا سے نیچے جا چکے ہیں روٹی دو وقت کی مہنگی ہو چکی ہے لوگوں میں فاکے پڑ رہے ہیں آج تاجروں نے جو ہرتال کی ہے ہم تاجروں کے ساتھ ہیں اور یہ کے الیکٹرک جو بدماشی کر رہی ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی ہے کیا الیکٹرک میں کہنا کہتا ہوں کراچی والوں پہ بدماشی بند کرو کیا الیکٹرک ایسٹ انڈیا بند کے کمپنی بند کے اور وہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے پورے پاکستان میں بجلی کے بل ہم بیدے نہیں سکتے گیس کے بل ہم دے نہیں سکتے اور چھمشاد اختر صاحبہ جن کو لائے گئے تھے بڑی کوئی پتانی کا اخوانی مقبولوک کر کے انہوں نے بیان دے کے سٹاک تباہ ہو گئی سٹاک برباد ہو گئی پاکستان کی معیشہ وہ کہہ رہی ہے کچھ پتا نہیں ڈالر کہاں جائے روپے کہاں جائے کیا ہو اللہ رحم کرے مجھے پاکستان کی معیشہ ڈھوپتی بھی لگ رہی ہے آج مجھے خدا نہ خواستہ جس طریقے تھے بھوک افلاس مہنگائی ہے اور یہ ہتکڑیاں یہ ہم نے پاکستان کی عوام کیلئے پہنی ہیں ہمیں اس لئے اس وقت میں ہم عوام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے باقی کیسز ہیں جب پیٹرول تیم سو سو پر چلا گیا ہے میں کہنے چاہتا ہوں آج لوگ اپنی خودکشیاں کر رہے ہیں پیٹرول مہنگا روٹی مہنگی دودھ مہنگا مرگی مہنگی دال مہنگی اس کے اندر جو آیت نگران پریشان حکومت ناکام ہو چکی ہے آج پاکستان در سٹاک ختم سب کچھ ختم میں کہنے چاہتا ہوں تجربہ ناکام ہو چکا وہ جو پیٹرول پیٹرول کی ریجیم تھی اور جو ان کی باقیات ہیں نگران پریشان حکومت تجربہ ناکام ہو چکا اللہ کا رحم کرو قوم کو ماف کرو جان چھوڑو نہیں تو خدا نہ خواستہ اجتماعی خودکشیاں کریں گے لوگ دوہ کی روٹی نہیں مل رہی ہے اس لئے ہم آئے کہ لوگ بچارے انگائیڈڈ لیڈرلیس عوام پھر رہی تھی ہم یہ ہتکڑیاں ہم نے پہنی ہے جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں کیس بنانے بنا لیں ہم نے عدالتوں میں جانا ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہماری بھائی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے نعرہ عمران 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 پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین محبہ وطن ہے ہم سب پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں ہم یہ ادارے ہمارے ہیں یہ فوج ہماری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے لئے فوج اہم ہے تو کوئی نہ سمجھائے یہ حرکت ہے پیپلز پارٹی مافیا کی باقیات کی حرکتیں ہیں میرا جگڑا جن سے تھا پیپلز پارٹی مجھے تریک سمجھتی ہے اس لئے وہ اس ساری مافیا کی حرکتیں ہیں باقی میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں نئی بات چھ ستمبر کو بھرپور طریقے سے جو ہمیں دفاع منانا ہے ہمارے شہدہ پولیس کے ہوں فوج کے ہوں رینجرز کے ہوں جنہوں نے اس ملک کے لئے جامش آد اندوش کیا پورت پی ٹی آئی کے ورکرز ان کے گھروں پہ جا کے فاتحہ کریں ان کے قبروں پہ جا کے پھول ڈالیں پانچ تاریخ کی رات بارہ بجے ہمارے شہدہ کے لئے ہمارے اداروں کے لئے ہماری افواج کے لئے بارہ بجے کینڈل لائٹ شنے روشن کریں اپنے ان جوانوں کے لئے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ شہدہ جب یہ ہماری افواج یہ لوگ جب سردوں پہ ہوتے ہیں یہ جاگتے ہیں تو ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارا کوئی جگڑا نہیں ہے نو مہی کے واقعے کی بھی تحقیقات کرائیں جوڈیشل انکویسٹیگیشن کا نا جو ذمہ داروں ٹانگ دیں انہی جگہوں کے سامنے تحریک انصاف کی ٹریننگ ہی نہیں ہے انشاءاللہ ہم پاکستان زندہ بات یہ نارہ لگانے والے ہیں ہمیں محق بیوطنی کا سیٹیفیکیٹ کہیں سے نہیں چاہیے اور سندھ کے اندر میں نے ثابت کیا ہے ہم اس گرین فلیک کے لئے آج تک لڑتے رہے ہیں ہم نہیں کہہ راج یہ وہ لوگ جو خلاہ خاصتہ یہاں بیٹھ کے پاکستان دوڑنے کی راہ میں ہوتے تھے جو جناپور کی سازشیں کرتے تھے آج وہ آج وہ اپنے بنے بیٹھے ہیں جو دیگر کومنیشنلسٹوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی میں بتانا چاہ رہا ہوں کچھ دونوں میں پیپلز پارٹی آگے دیکھنا کیسے کیسے نعرہ لگاتے ہیں نہ کھپے نہ کھپے یہی کرائی کی آگے سے پندگو کر کے چونکہ اس کی دن پر پیر آ گیا دیکھ لیا ہم کہتے تھے گندوں وہ چوہے کھا گئے ایک بڑا موٹا چوہ مکیش کمار ایک بڑا چوہ پکڑا گیا اب یہ چھپکا لیا مگر مچ یہ سب پکڑے جائیں گے پاکستان آسما دید رہا آج ہی کوئی ہو اور کیسے پکڑی آئی پوٹ یہ اپنے کام کرنا ہے اپنے کام کر رہے ہیں ریل لے کے آئے ریمانڈ ہو گیا اور جو سیاست میں انسان آتا ہے تو یہ تھانے پولیس جیل کچھ یہ چلتی رہتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ایک جھوٹے کیسز ہیں آواز بند کرنے کی کوشش ہے اور یہ سب کچھ اس کے پیچھے پیپل پارٹی اور اس کی باقیات ہیں شیخ صاحب چینی مافیا کے بارے میں کیا رہے ہیں کہ چینی کی قیمتوں بڑھ چکی ہیں بھائی چینی مافیا گنڈم مافیا یہ ساری مافیا جو تھیں انشاءاللہ بے نکاب ہوں گی چینی ایک سو اکتر روپے کی ہو گئی ہے مطلب میٹھا ویسا تو کچھ تھا ہی نہیں جیرے جیرے جیرے